ہماری تحریک جو ہے نا علمی حوالے سے اور اصلاحی حوالے سے وہ دو باتوں پر مشتمل ہے نمبر ایک نظریاتی نمبر دو تسکیاتی نمبر ایک نظریاتی نمبر دو توجہ رکھنا مرکز آل سنت والجماعت خان کا ہنفیہ اس کا خلاصہ نظریاتی اور تسکیاتی مرکز نظریاتی اور خان کا تسکیاتی باطن کی اصلاح کروائیں خان کا ہنفیہ ہے اور ظاہری مسائل اور اقائد دوست کروائیں اس کے لیے مرکز آل سنت ہے اور ان دو چیزوں کو جس پریڈ فارم پر رکھ کے ہم نے دنیا میں عام کرنا ہے اس پریڈ فارم کا نام ہے عالمی اتحاد آل سنت والجماعت بات سمجھ آگئی نا آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے بڑی اچھی یہ ہم نے چیز تیار کی ہے بیجنی کہاں پر ہے کراچی کس پر ٹرین پر تو ہمارا جو مال ہے نا وہ ہے نصریہ اور تسکیہ اور ہماری گاڑی ہماری ٹرین ہمارا جہاز جس پہ ہم لات کر دنیا میں پھیلاتے ہیں اس کا نام ہے عالمی اتحاد آل سنت والجماعت اور ہم اپنی جماعت میں میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہم رش جمع نہیں کرتے فلاں قبیلاؤ فلاں قبیلاؤ فلاں قبیلاؤ میں ازراز ازارش کرتا ہوں بھئی مردہ بدستے زندہ ہمیں بندے تگڑے اچھے اور خالص چاہیئے اگرچہ تھوڑے ہوں زیادہ ہو جائیں تو اللہ کا شکر ہے نہ تو ہم نے اتجاج کرنے ہیں نہ ہم نے جلوس نکالنے ہیں نہ ہم نے روڑ بلا کرنے ہیں نہ ہم نے پہی آجام کرنا ہے نہ ہم نے دکانوں کو توڑنا ہے نہ ہم نے حکومت کو توڑنا ہے ہم اپنے کام میں لگے ہیں نظریاتی اور تسکیہاتی عقیدہ اور اصلاح یہ ہمارے ذمہ ہے ہم اپنے کام پر لگے رہیں گے اور یہ میرے بارے میں آپ اچھی طرح ذہنشین فرما لیں بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب فلان اتجاج میں آپ کیوں نہیں آئے فلان جلوس میں آپ کیوں نہیں آئے آپ اتجاج جلوس میں کیوں نہیں آتے میں کہتا ہوں میں آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں جو مجھ سے بڑے ہیں اور جو ہمارے سے چھوٹے ہیں میں ان کو نصیت اور وسیعت کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس علمی کام کرنے والا ہو ایسا بندہ مل جائے اس کو جلوسوں میں لے جا کر نہ مرواؤ اس کو اتجاج جاج روڑوں پہ مت کرواؤ درسگاہ میں بٹھا گئے اس کی ضرورتیں پوری کرو اس کو سہولتیں دو اور اس کے دماغ سے دلائل لو اور اس دلائل کو لے کر آپ کا دل کرے تو روڑوں پر آؤ دل کرے تو سڑکوں پر آؤ دل کرے تو دنیا میں جاؤ علمی دنیا میں کام کرنے والے دلائل والے حضرات کو روڑوں پر لے لیاتے درسگاہ میں بٹھا کر ان سے استفادہ کرتے ہر بندے سے ہر کام نہیں لیتے ہو جی فلام بندہ اتجاج کر رہا ہے دلیل دو دلیل تو مرکز جاؤ بھئے آپ جلوسوں رکالتے ہیں دلیل دو بھئے آپ اس کے لئے مرکز جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز کا خاص کام ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی تفیق تعاف فرمائے اللہ اعتدال کے ساتھ بصیرت کے ساتھ حکمت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی تفیق دے اللہ مجھے بھی تفیق دے اللہ آپ کو بھی تفیق تعاف فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے لا 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 الہ لا 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 رب سوا لا لا ما رب سوا لا 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 لا